ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی ٹھیک ہے پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا کچھ متعین صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے اسی طرح سورہ کحف ہے یہ بھی زبانی یاد کریں سورہ سجدہ ہے یہ بھی زبانی یاد کریں اور تیسمہ پارہ بھی مکمل زبانی اور انتیسمہ بھی مکمل زبانی ہے یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے انتیسمہ اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں انتیسمہ تیسمہ مکمل یاد کرلیں سورہ یاسین یاد کرلیں سورہ ملک یاد کرلیں اور سورہ کحف یاد کر لیں سورہ سردہ یاد کر لیں سمجھ رہے ہیں سورہ واقعہ یاد کر لیں سورہ رحمان بھی یاد کر لیں اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے سورہ واقعہ یاد کر لیں تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تحجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھو سورہ کحف جمعہ کتن فضیلت ہے نا تو وہ جمعہ کی رات کو تحجد میں پڑھ لوں سورہ کحف فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تحجد لمبی رکھتے ہیں پڑھ ہی نہیں سکتے وہ وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے رکو کریں گے پھر رکھیں گے تو وہ تحجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشات ہوتا ہے وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے وہ سمجھ رہے ہیں تیسمہ پارہ ہے ایک پارہ تحجد میں پڑھ لیں مکمل تیسمہ پارہ تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں کیا ہو گیا بھئی روزانہ آج سے عظم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں چار لائنیں زبانی یاد کر لیں گے ایک صفح پندرہ لائنوں والا قرآن لے لیں کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھئے ہم پندرہ لائنوں کے ایک ہی ہمیشہ یاد جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے بھئی قرآن جو چھپتے ہیں ان میں کچھ پندرہ لائنوں والے ہوتے ہیں کچھ سولہ لائنوں والے ہوتے ہیں کوئی صورت پندرہ لائنوں سے یاد کر لی کوئی سولہ سے بہت کنفیوز ہو جائیں گے پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے تو آج سے یہ حمد کر لیں جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں نیٹ پہ بھی سنیں گے آپ لوگ بھی جو موجود ہیں روزانہ قرآن کی تین چار لائنیں زبانی یاد کرنی ہیں ان متعین صورتوں کی تین چار تین چار زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر برنہ مایوسی ہو جاتی ہے تو اس میں بڑی برکت ہوگی ایک دو سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی میں نے جو قرآن مجید حفظ کی آئے نا تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اللہ تعالی میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں وہ حافظ قرآن ہیں ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھائے تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد اور ہمیں انہوں نے پڑھانا قائدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا نورانی قائدہ اور کچھ دعائیں یاد کرا لی باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو تو مجھے صورتیں کحف یاد کرا دی تھوڑی صبح دے بیٹھتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ باقی بھر اسکول جانا ہے باقی کام ہوتے بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے تو وہ روز تھوڑی تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو خورانا تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے پڑھائی کے دوران تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا تو پھر خود مزا آئے گا خود لطف آئے گا اس میں